قرآن میں کئی آیات الطاف حسین کہتے ہیں کہ ایک جیسی ہوتی ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور کئی لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا کیا جواب دیں یہ سوال بہتی ویگ ہے یعنی بہتی عام انداز کا ہے آپ اگر مجھے اس کو کوئی مثال دیں تب تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ کس طریقے سے اپنی بات کو رکھے لیکن قرآن میں اگر ذرا سا بھی فرق ہے دو آیتوں کے درمیان تو اس کے پیچھے بھی بے شمار حکمتیں ہیں تو اعتراض انہی لوگوں کو ہوتا ہے جو قرآن کی زبان نہیں سمجھتے مسئلہ تو یہ ہے تو وہ ترجمے کی بنیاد پر کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی یہاں پر بھی وہی بات کہہ دی وہاں پر بھی وہی بات کہہ دی لیکن عربی میں ذرا سا کوئی مسئلہ ہو جائے ذرا سا لفظ بدل جائے تو اس کے پیچھے معانی کے سمندر نکلتے ہیں اچھا ایک سوال رہ گیا ہے سوال یہ ہے کہ کزن کی شادی سے متعلق وہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں آمان میں کام کرتا ہوں اور یہاں پر بہت سارے اندو بھائی ہیں اور یہ مجھے تانہ دیتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان جو ہے اپنی کزن سے شادی کر لیتے ہو تو یہ اب اس کا جواب کیسے دیا جائے دیکھئے ایسا ہے کہ اسلام میں نکاح حرام ہونے کی جو وجہ ہے یعنی جو رشتداری ہے وہ تین طرح کی ہیں یا تو خونی رشتداری ہو بلڈ ریلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ خونی رشتداری ماں باپ اولاد بھائی بہن اور اسی طریقے سے نیچے پوتا پوتی اوپر دادہ دادی یہ سب خونی رشتدار ہیں یا رضائی رشتداری ہو یعنی مثلاً ایک لڑکا اور ایک لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو تو آپس میں جو رشتداری ہے وہ رضائی ہے یا پرمننٹ سسرالی رشتداری ہو یا مثلاً ایک انسان کا اس کی ساس سے یا ایک بہو کا اپنے سسر سے جو رشتہ ہے یہ حرمتِ معبدہ ہے یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے تو بیوی سے رشتہ ختم ہو سکتا ہے لیکن ساس سے ختم نہیں ہو سکتا تو یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر نکاح حرام ہے اب آپ کزن کو لے آئیں بیچ میں کہ بھائی کزن کی میریج جو ہے وہ ہندو ہندووں کے یہاں کزن کی میریج کزن سے میریج کو بہت برا سمجھ جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ جاتا ہوگا ہر ایک کی اپنے اپنے مسئلے ہیں ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ سارے ہندو اپنے کزن سے نکاح کریں نہیں کرنا چاہتے نہ کریں لیکن اعتراض نہ کریں چونکہ اعتراض کرنے کے لیے اپنے اپنے کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ ہندو میریج ایکٹ کے مطابق جو ایک مذہبی ایکٹ ہے اس کے مطابق لڑکے کی طرف بلکہ باپ کی طرف اوپر تک جو پانچ جنریشنز ہیں پانچ جنریشن تک جتنے بھی کزن آتے ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا مثلا اگر باپ کا بھائی یا بہن اس کی اولاد ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا دادا کے بھائی بہن کی اولاد ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا پر دادا کی بھائی بہن کی اولاد ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس طرح پانچ جنریشن تک اوپر چلے جائیں یہ تو ہوئے باپ کی طرف ماں کی طرف تین جنریشن تک اوپر جاتے ہیں تو اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر کزن ہی کی بات ہے تو ادھر باپ میں پانچ جنریشن تک اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے چھٹی جنریشن پر آپ کیوں نہیں گئے ساتھویں جنریشن پر کیوں نہیں گئے اور ماں کی طرف آپ تین جنریشن پر کیوں رکھ گئے آپ نے باپ کی طرف پانچ جنریشن تک کیوں نہیں چھلنگ لگائی یا ایک جنریشن کو چھوڑ کر دوسری جنریشن پر آپ کیوں گئے مطلب یہ سارے کے سارے کیوں کہ سوالات ہیں اس کا مذہب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے مذہب یہ کہتا بھئی ایسا ہی ہے پرانوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے اشلوکوں میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے ایسا ہی لکھا ہوا ہے آپ اپنے مذہب کو فالو کیجئے لیکن جب آپ مسلمانوں کے اوپر یہ سوال کریں گے کہ وہ اپنے کزن سے میریج کر لیتے ہیں تو پھر یہ سوال مذہبی ہندو مذہبی کتابوں پر بھی ہوگا مثال کے طور پر یہاں سوال ہوگا کہ بھائی آپ کے یہاں سرسوتی پرانہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو برہمہ تھے جن کو کہا جاتا ہے کہ وہی کریئٹر ہیں انہوں نے سرسوتی کو پیدا کیا اپنے سیمن سے اپنے مادہ منویہ سے پیدا کیا اور سرسوتی کو برہمہ کی بیٹی کہا جاتا اور اس کے بعد بیٹی سے نکا کر لیا یعنی یہ یہ کیا بات ہوئی کہ ان کو اپنی بیٹی سے نکاح کرنے کی ضرورت پڑی یہ ہندو میتھولوجی میں ہے اسی طریقے سے ماں بھارت کو کون نہیں جانتا تو دروپدی کے پانچ شہرتے ایک نہیں تھا اسی طریقے سے اور بھی اب آپ نیوگ کو لے لیجئے جو کزن میریج پر اعتراض کرتے ہیں وہ کم سے کم اپنے ہاں تو تھوڑا سا دیکھیں کہ ان کے ہاں کیا گھالگچول چلا ہے نیوگ کو دیکھ لیجئے کہ نیوگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا کسی مرد کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے یا مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اب اس کی بیوی کو یہ حل دیا گیا کہ بھئی تو کسی دوسرے مرد کے ساتھ تعلق قائم کرو اور اس سے اولاد حاصل ہو جائے گی لیکن تم بیوی رہو گی اسی شوہر کی جس سے نکاح ہوا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ منو شاستر میں چیپٹر نمبر نو شلوک نمبر سکسٹی ٹو میں نیوگ کے بارے میں کیا لکھائے ہوئے کہتے ہیں کہ مقصد پورا ہو جانے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے لیے باپ اور بہو کی طرح ہوں گے یعنی بہو کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد حاصل کرنے کے لیے وہ اپنے سسر سے تعلق قائم کرے اور جب مقصد پورا ہو جائے اولاد حاصل ہو جائے تو اب وہ دوبارہ پھر ایک دوسرے کے لیے بہو اور باپ کی طرح ہو جائیں گے سسر کی طرح ہو جائیں گے تو اس کا اس جیسی روایتوں کا جو کسٹمز ہیں ان جیسی روایات کا دنیا کی کسی ملک میں کوئی وجود نہیں ہے کسی مذہب میں کوئی وجود نہیں ہے اب جو حضرات اس طرح کی روایات پر عمل کرتے آ رہے ہیں یا بلیف کرتے آ رہے ہیں یا کم سے کم ڈیناؤنس نہیں کرتے وہ اعتراض کر رہے ہیں کزن میریج پر جبکہ کزن میریج کی غیر شریعہ الیگل ہونے کو وہ لوجیکلی کبھی ثابت نہیں کر سکتے اس کو لوجیکلی ثابت نہیں کیا جا سکتا تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ نکاح حرام ہونے کی جو تین رشتے ہیں وہ چونکہ کزن میں نہیں پائے جاتے نہ تو وہ خونی رشتہ ہے حقیقی نہ وہ رضائی رشتہ دار ہے اور نہ وہ سسرالی رشتہ دار ہے اس لیے کزن سے نکاح جائز ہے بہرحال آج ایک گھنٹہ ہو چکا ہے آخری سوال لے لیتا ہوں میں محمد بلال اکبر یہ پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ الہاد اور ملہدین کے مقابلے کے لیے کونسی کتابیں مفید ہیں اور ایک صحاب یہی سے ملتا جلتا سوال کر رہے ہیں کہ کیا بنگلدیش ارتداد کا گڑھ ہے اگر ہے تو کیا وجہ ہے یہ دونوں بہت اہم سوال ہیں الہاد اور ملہدین کے مقابلے کے لیے کونسی کتابیں مفید ہیں کوئی ایک کتاب اس تعلق سے میں نہیں بتا سکتا اس لیے کہ الہاد الگ الگ انداز الگ الگ زمانے میں الگ الگ اعتراضات لے کر آتا ہے لیکن حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الانتباہات المفیدہ اور اس کی ایک شرعہ بھی ہے غالباً اس کا نام حل الانتباہات تو وہ تھوڑا سا گاڑھی اردو ضرور ہے لیکن اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آپ بہت آسانی کے ساتھ آدھے سے زیادہ ملحدوں اور مرتدین کا جواب دے سکتے ہیں اشرف الجواب بھی پڑھ لینی چاہیے تو یہ اشرف الجواب اور اسی طریقے سے الانتباہات المفیدہ اور اس کی جو شرح ہے حل الانتباہات بنگلہ دیش ارتداد کا گڑھ ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا وجہ ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ گڑھ ہے یا نہیں لیکن بالحال مرتدین خوب بڑی تعداد میں وہاں پر ہیں اور اس کی وجہ ہے بنگلہ لٹریچر جو کلکتہ سے پرڈیوس ہو کر وہاں گیا اور چونکہ کلکتہ شروع سے پھڑا سا پروگریسیو مائنڈڈ لوگوں کا شہر رہا ہے اور ان لوگوں نے جو لٹریچر لکھنا شروع کیا اور ظاہرے کے زبان ایک ہی جیسی ہے تو وہ جب ڈھاکہ پہنچا بنگلہ دیش پہنچا تو وہاں پر ارتداد بڑھا اور دوسری وجہ یہ بھی رہی کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا جو سیاسی مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش الگ ہوا تو اس کی وجہ سے بہت سارے نیشنلسٹ لوگ بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئے اور یہ نیشنلزم پھر آگے چل کر ایک نسل کے بعد بہت سارے لوگوں میں ارتداد کی شکل میں تبدیل ہو گیا اور تیسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو علماء وہاں پر بنگلہ دیش میں ہیں اس تعلق سے جو وہاں یعنی توجہ ہونی چاہیے تھی وہ ابھی تک نہیں ہے میرا سفر وہاں پچھلے سال ہوا تھا شاید فروری میں ہوا تھا غالباً جنوری یا فروری کا مہینہ تھا ایک سال ہونے جا رہا ہے تو وہاں پر میں مختلف مدارس میں گیا مختلف علاقوں میں گیا اس موضوع پر میں نے بہت لوگوں میں گفتگو کی ان کو جھجوڑا اور ان سے درخواست کی کہ بھئی اس موضوع پر توجہ دیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑا سا وہاں پر توجہ کی مدارس میں ضرورت ہے کہ جب تک کہ ایسی کھیپ نہ نکلے علماء کی جو ارتداد کا مقابلہ کرنا ان کی زبان میں نہ جانتی ہو تب تک وہاں پر مرتدین کا مقابلہ اور ان کے اور نوجوانوں کے شکوک اور شبہات کا جواب نہیں دیا جا سکے گا تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بنگلدیش کے علماء اس تعلق سے توجہ دیں ہر ہر مدرسے میں اس طرح کے ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے یہ بھی عام طور سے مہا کے علماء نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں انڈیا پاکستان کے علماء سے دس پندرہ سال پیچھے چلتے ہیں تو بہرحال جو بھی ہو اس معاملے میں کم سے کم کسی بھی طرح کی تساہلی نہیں ہونی چاہیے تو بہرحال اب یہ آپ حضرات کے سوالات تھے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اور اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ملطات ہوگی میں اشتہارت لگا دوں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وقت رہے گا اور آپ ایمیل کے ذریعے مجھ سے سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جزاکم اللہ خیر الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین